جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہمیشہ بولٹس، چارٹس، گرافز یا ٹیبل وغیرہ کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور پریزنٹیشن دیتے وقت ہم ان کنٹنٹس کو اپنے آڈینس کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں، الابوریٹ کرتے ہیں تاہم بعض اوقات ان کنٹنٹس کے بیک پر کچھ پیچیدہ ڈیٹا یا آرگومنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے آڈینس کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پریزنٹیشن دیتے وقت ہمارے پریزنٹیشن کے ہر سلائٹ کی نیچے وہ ڈیٹا یا آرگومنٹس ایسی صورت میں ڈسپلی ہو کہ وہ ہمیں تو نظر آئے لیکن ہمارے آڈینس کو نظر نہ آئے تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ مایکروسوپٹ پاور پوائنٹ ہماری یہ مشکل بھی حل کرتا ہے کیسے آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے میں ویو منیو پر کلک کرتا ہوں اور اب میں اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ہر سلائٹ کی نیچے کچھ اڈیشنل ڈیٹا یا نوٹس ایٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نوٹس پیج کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اب میرے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا ہر سلائٹ سنگل پیج پر ڈسپلی ہوگا اور ہر سلائٹ کی نیچے مجھے ایک اڈیشنل سپیج بھی فراہم کیا جاتا ہے جہاں پر میں کوئی اڈیشنل نوٹ ایٹ کر سکتا ہوں اور یہ نوٹ ڈیٹا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا آرگومنٹس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے سے ایک نوٹ ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایٹ نہیں کیا ہے تو آپ یہاں پر ایٹ کر سکتے ہیں فور اگزامپل ٹھیک ہے اب میں ایرو کی پریس کروں گا ٹھیک ہے میں اگلے سلائٹ پر جاؤں گا یہ دوسرے سلائٹ پر بھی میں نے ایک ایڈیشنل نوٹ ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہی رہنے دیتا ہوں اب میں سلائٹ نمبر تری پر موگ کرتا ہوں یہاں پر دیکھے یہاں پر بھی مجھے ایڈیشنل سپیج فراہم کیا جاتا ہے یہاں پر میں ایک ایڈیشنل نوٹ ایٹ کر سکتا ہوں اور یہ نوٹ کوئی ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایڈیشنل ارگومنٹ بھی ہو سکتا ہے فور اگزامپل میرا جو سلائٹ نمبر تری ہے یہ پاور پوائنٹ کی ڈیفینیشن کے مطالق ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں ڈیفینیشن آف پاور پوائنٹ ٹھیک ہے یہ سپلنگ اس کی غلطے میں اس پر آئٹ کلک کرتا ہوں اور اس پلنگ کو کرکٹ کرتا ہوں اب میں اس کو سلٹ کرتا ہوں ہوم منیو پر کلک کرتا ہوں اور اس پر کچھ فورمیٹ سپلائی کرتا ہوں مثلا اس کا فونٹ سائز میں ٹونٹی فور رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کا فونٹ سٹائل بھی میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں سپوز میں راکویل رکھتا ہوں میں اس کو بولڈ بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اس کو مزید ایڈیٹ کرنا چاہوں تو پھر میں یہاں پہ اس کے ساتھ کوئی مزید ٹیکسٹ بھی ایٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ باہر پہ کلک کرتا ہوں تاکہ یہ ایڈیشنل سپیس ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے میں پھر ایرو کی پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے رائٹ ایرو کی تو اب میں نے اگلے سلائٹ پہ موگ کیا ہے یہاں پر بھی میں نے پہلے سے ہی ایک ایڈیشنل نوٹ ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر بھی کچھ فرمیٹ سپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے مثلا اس کا فونٹ سیز میں ٹونٹی فور رکھتا ہوں اس کو بولٹ بھی رکھتا ہوں اور اس کو انڈر لائن بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اپنے تمام سلائٹ کیلئے ایڈیشنل نوٹ ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ ویو منیو پہ کلک کرتا ہوں اور نورمل ویو پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو ایڈیشنل نوٹ ایٹ کیے ہیں پریزنٹیشن دیتے وقت وہ میرے سامنے تو ڈسپلی ہو لیکن میرے آڈینس کے سامنے ڈسپلی نہ ہو تو میں سلائٹ نمبر ون کو سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور پھر میں سلائٹ شو کے کمانڈ پہ کلک کروں گا اور پھر پریزنٹر ویو کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا جب میں پریزنٹر ویو کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر وہ ایڈیشنل نوٹ میرے سامنے ڈسپلی ہو رہا ہے مثلا this is the title slide the title slide give titles of the presentation ٹھیک ہے یہاں پر مجھے یہ بھی بتا رہا ہے کہ ابھی next کیا ہونے والا ہے next یہ ہوگا کہ یہ اپیر ہوگا اب یہ والا disappear ہوگا ٹھیک ہے اب یہ disappear ہوگا یہ دیکھیں یہ مجھے یہاں پر بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اگلے سلائٹ میں موگ کروں گا اور اگلے سلائٹ جو میرا ہے وہ ہے sequence of presentation تو یہاں پر یہ نہیں ہو رہا ہے لیکن یہاں پر یہ مجھے پہلے سے ہی preview دکھا رہا ہے کہ اب آپ اگلے سلائٹ میں موگ کریں گے اب یہ والا text box disappear ہوگا یہاں پر دیکھیں پھر یہ والا disappear ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہاں پر مجھے پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے presentation میں next کیا ہونے والا ہے اور یہ additional notes بھی یہاں پر display ہو رہا ہے لیکن یہ صرف presenter کے سامنے display ہوں گے آپ کے audience کے سامنے یہ display نہیں ہوں گے تو یہاں سے پھر وہ additional note دیکھ کے آپ اپنی presentation کو بہتر طریقے سے explain کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پہلے سے ہی اس کی timing sitting کی ہے اس لیے یہ automatically اسی time کے مطابق یہ lapse ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے timing کی sitting نہیں کیے تو پھر آپ iruki کی مدد سے next slide میں یا next content میں move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں escape کی press کرتا ہوں ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس presentation کی ایک hard copy ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور وہ hard copy ایسی ہو کہ اس میں جو میں نے additional notes 8 کی ہے وہ میرے سامنے تو ہو لیکن میرے audience کو جو میں نے hand out دیے ہے اس میں نہ ہو تو اب میں file menu پر click کرتا ہوں file menu کے بعد پھر میں print کا command select کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر میں notes کا command select کرتا ہوں تو اب آپ preview میں دیکھیں اب جو print out ہوگا تو اس میں ہر slide کی نیچے جو میں نے additional notes 8 کیے ہے وہ display ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تو میرے لیے print out ہو گیا اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں میرے audience کو جو میں hand out دے رہا ہوں اس میں یہ additional notes نہیں ہونے چاہیے تو پھر میں یہاں سے notes کے بجائے کوئی اور option select کرتا ہوں suppose میں hand out to slide پر page کا option select کرتا ہوں تو اب میں audience کو جو hand out دوں گا تو اس میں ہر page میں دو slides ہوں گے اور کسی بھی slide کے نیچے اس کے additional notes نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو امید ہے dear viewers کہ آپ microsoft powerpoint presentation میں notes page کے command اور presenter view کے important commands کے بارے میں جان گئے ہوں گے اور ان commands کو آپ اچھی طریقے سے سمجھے کیونکہ یہ commands آپ کو اپنا microsoft powerpoint presentation دینے میں بہت زیادہ facilitate کرتا ہے آسانی فراہم کرتا ہے stay tuned کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید important commands کے بارے میں بتاؤں گا thank you very much